اور آگری بات کہی کہ الوطایتو خیرون من الالاج پرہید علاج سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور آج اس میں ہم واقعی بہت بھی زیادہ سستی کے مرتقب ہوتے ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ دفتر خان پہ کسی نے سویڈش کی طرف پہلے آس بڑھایا ہاں آپ اُس ہی وقت ملے لیں کہ یہ ڈائیبیٹک بندہ ہو جائے پراتھیں کھائیں گے آرٹریز بھی بند ہوں گی اور پھر کہیں گے لیے اللہ مالک ہے بھئی اللہ تعالیٰ تو مالک ہے لیکن پروردگاہ نے اکل بھی تو دیا ہے استعمال کرنے کے لیے تو اکل جب بتا رہی ہے کہ اگر میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور مجھے مٹھائی سے منع کیا گیا تو مجھے منع ہونا چاہیے لوگ اس کو توقل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ گناہ ہوتا ہے جس بندے کو ڈاکٹر جس کی سے منع کر دیں کہ تمہارے جسم کے لیے نقصان لے وہ اس کو کھا کے توقل کا مظاہرہ مت کرے توقل کا ثواب تو نہیں ملے گا ممکن ہے اگر اس کے کھانے سے موت آگئی تو قیامت کے دن خلد کشی کا عذاب ہو جائے یہ کھا تو میتھا رہے ہوتے ہیں مگر یہ سلو پویزن ہی ہوتی ہے جس کی ڈائیوٹیز ہی کنٹرول نہیں ہے اور اس کے پاؤں پہ زخم بھی بنا ہوا ہے اور پھر وہ میتھا کھا رہا ہے میتھائی سے مت سمجھئے یہ پویزن ہے میتھائی کی شکل میں تو نبیل اسلام نے ارشاد فرمایا میتھا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے اور پرہید علاج سے بہتر ہے تو جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ اپنا پرہید کرے ان تمام چیزوں سے جو اس بیماری کو زیادہ کرتی ہے اور یہ اصول آج کی دنیا میں سارے سائنسلان تصریم کرتے ہیں کہ پرہید علاج سے بہتر ہے انسان جو کھانا کھاتا ہے جو اس کے بدن کی ضرورت ہے مگر کہتے ہیں نا کہ ایکسس آف ایوریٹھنگ ایڈ بیٹھ دل کو لسی طرح اگر ہم کسی سے مشین کو اوور لوڈ کر دیں گے نا تو بریک ڈاؤن کے چانسز بڑھ جائیں گے یہی آل انسان کے میدے کا کہ اس میدے کو ایک مقدار کھانے کی فائدہ دے گی اگر ہم اس سے زیادہ چیز کرنا چرو کریں گے تو فائدے کی وجہ الٹا نقصان ضرور جائے گا دسیار خوری زیادہ کھا لینا یہ انسان کو صحت نہیں بلکہ بیماری دیتی ہے اس بیماری تو یہ کہ زیادہ کھانے سے انسان میں فیٹ زیادہ آ جاتی ہے موٹا ہو جاتا ہے درمیان سے موٹا ہو گیا ویٹ بڑھ گیا یہ ویٹ کا بڑھ جانا مومن کے لیے ایک مسئیبت ہوتی ہے کسی کام کا نہیں رہتا ہے صحت مطابق کو نہیں کہتے ہیں صحت کہتے ہیں کہ انسان کی فیزیس ایسی ہو کہ وہ کتنی دیر ایگزرشن بھی کرے تو وہ تھکے نہیں اس کو تھکاوٹ نہ ہو کام کر کے جب ایسا جسم ہو کہ کام کر کے تھکاوٹ نہ ہو تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری صحت بہت اچھی ہے اور بسیار کھوری کے بعد انسان کی آلتی ہوتی ہے فیدر بھی چند قدم چل لے تو اسے سانس چڑھ جاتا ہے اب یہ عبادات کیسے کرے گا دنیا کے کام کیسے کرے گا جس سے اپنا آپ سمالہ نہیں جاتا یہ خدا کے کسی دوترے بندے کو کیا سمالے کا تو اوور ایچنگ کا ایک نقصان تو یہ کہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے اور ویٹ بڑھنے سے کئی قسم کے اس کو پرابلم پیش آتے ہیں بلڈ پریشر شگر گیس ٹک میدے میں انسر کا ہونا یہ سب اکثر و بیشتر اوور ایچنگ کی وجہ سے ہوتی ہے اور آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو ایسی بیماریاں بہت کومن ہیں جن کا تعلق اوور ایچنگ کے ساتھ ہے کم کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں نہیں ہیں آپ ہرپیٹل میں جا کر پتہ کر لیجئے ڈاکٹروں سے معلومات کر لیجئے وہ تمام بیماریاں جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں وہ آج کومن ہیں اس کا مطلب اللہ رب العزت کی بہت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ شاید اس سے پہلے اسنی مادی نعمتیں پہلوں کے پاس نہیں تھی لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری آج کے دور میں ہو رہی ہے اتنی ناشکری پہلے کبھی بھی نہیں انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق کرنے جائیے اب ہر انسان کی خوراک اس کے جسم کے احساس اپنی ہوتی ہے تاہم علمانے کتابوں میں لکھا کہ جتنی انسان کو بھوکو اس سے دو چار لکمیں درہ کم کھائے تو یہ بہتر ایٹنگ ہے بیٹھے ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی نعمتیں ہو اور پھر انسان بھوکا رہے جسم کو غلائی نہ دے کھائیے مگر کتنا کہ جتنی بدن ضرورت محسوس کر رہا ہے اس سے چند لکمیں کم کھا لی دیئے تاکہ خوراک اچھے انداز سے ڈائیسٹ ہو کر جسم کا حصہ بن سکے آج نورملی ہم جتنا کھاتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی شیر کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر مسل سنس اتنی ہوتی ہے کہ اگر کبھی کسی جانور کے خامنے وہ آ جائے تو اس جانور کی آدھی جان تو اسی وقت ہی نکل جاتی ہے ایک دہشت ہے اس کی جس طرح سے وہ چلتا ہے دوڑتا ہے اس کے جسم کے جو ریپلیکسیں دیں دیکھ کے بردہ حیران ہوتا ہے اور واقعی کہتا ہے کہ ایک بیزرگ کرتا ہے کہ اس کو جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے اس کی خوراک کتنی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ اسے گوشت فیڈ کیا جاتا ہے ہمیں متعدد جیسے جگہ دیکھنے کا موقع ملا جہاں شیروں کی خاص نسلوں کو بریڈ کیا جاتا تھا تو ان سے یہ question ہم نے بار بار پوچھا پوری world میں یہ چیروں میں common ملی کہ شیر کو ہفتے میں صرف ایک لفعہ خوراک دی جاتا ہے اور وہ خوراک پورا ہفتہ اس کے لئے کافی ہوتی ہے ہم نے کہا اس کو ہفتے میں ایک دفعہ دیتے ہیں ہم تو ایک دن میں ما شاءاللہ کسی بار کھا رہے ہوتی اس وقت دنیا میں جو دیرو موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ long lived squishy بکر کو لائی ہے مگر مچ اس وقت بھی مگر مچ کی عمر ڈیڑھ سو سال پونے دو سو سال دو سو سال تک جا رہی ہے تو سب سے زیادہ لمبی زندگی والا حیوان اس وقت زمین کے اوپر مگر مچ اور اس کی جو muscle strength ہے وہ بھی سب سے زیادہ جنہی اگر شیر کا بادو بھی یہ اپنے جبرے میں لے لینا تو بادو کو کٹ سکتا ہے وہ چھوٹ کے واپس نہیں جا سکتا کتنی muscle strength ہے اب اس پر ریسرچ کی گئی کہ اس کی لمبی زندگی اور اس کی muscle strength اتنی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ اس جانور کی خوراق بہت تھوڑی آپ حیران ہوگے کہ جس پروکوڈائل کا weight 700 kg یعنی اگر 70 kg کا ایک بندہ ہو تو دس آدمیوں کے وزن کے برابر جس مگر مچ کا وزن ہے وہ چوبیت گھنٹے میں 750 گرام کھانا کھاتا ہے 750 گرام less than 1 kg اور ہمارا دوپیر کا کھانا ہی ماشاء اللہ دو گیجی کے برابر ہو سکتے اور تین کھانوں کے علاوہ چائے کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس کے نام پر ہم اور کیا کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے جسم کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دستور ہے کہ جب کسی مشین کو اوور برڈن کر دیا جائے گا اس مشین کے جو پرادکٹ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا وہی ہمارے جسم کا حال ہے کہ چونکہ بہت زیادہ فیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے جسم میں پھر چردی بڑھنی شروع ہو جاتی ہمارے جسم میں جو طاقت آنی چاہیے پھر وہ نہیں آتی اچھا ہم جب اوور ہیٹ کرتے ہیں تو جب اوور ہیٹ کرتے ہیں تو دماغ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کو جسم کے آرگنز کے اندر دسٹیبیوٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے سیار فائٹنگ کو کرتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں زیادہ توجہ دو تو جب ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں ہمارا دماغ دیسیرن لیتا ہے کہ بطن کو خوب میں سب سے زیادہ خون کی ضرورت سٹومک کو ہے تو ہمارا ایک بڑا شیر بلڈ کا وہ سٹومک کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہمارے دماغ میں اس وقت بلڈ تھوڑا پہنچ رہتا ہے اس لیے غنود کی تاری ہوتی ہے زیادہ کھالین کے بعد جو غشی ستاری ہوتی ہے یا غنود کی ستاری ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ جسم کے آزا میں سے بلڈ کم کر کے دماغ نے سومک کو بھیجا اس کو ڈائجیکٹ کرنا مصیبت پڑ گئی ہے اب اس عمل کو کی دیئے تو باقی جسم کے ہوت تھوڑا ہوتا ملتا ہے تو بندہ پھر لیزی بن جاتا ہے سویا رہتا ہے تو اس کے کتنے سارے نقصان آتے ہیں دہترین ایٹنگ حیبت یہی کہ جتنی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس سے کچھ لکمے کم کھائے تاکہ وہ اچھی طرح انسان کے جسم کو حضم ہو کر خورات مل سکے چنانچہ ایک حکیم کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ مدینہ آگئے اور وہاں آ کر انہوں نے کچھ دن زندگی گزاری ان کا خیال تاکہ مدینہ میں کوئی حکیم نہیں تو میرا کام اچھا جلے گا مگر کتنے دن گزر گئے کہ ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں تو وہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے جی کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گا اور یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں تو نبی اسلام نے ایک بات فرمائی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے یہ کھانے کو مکمل کرنے سے اس وجہ سے ان حبور نے بتا دیا تاہم انسانوں کی سمجھ دیفرنٹ ہے ایڈوکیشن لیول دیفرنٹ ہے ریسورس ان کے پاک اکنومک کنڈیشن دیفرنٹ ہوتی ہے تو اللہ رب رضی نے بندوں پر مہربانی فرمائی ایک مہینہ ایسا بھیج دیا کہ اس مہینے میں کوئی گوڈ ایٹنگ حیبیس کو اپناتے یا نہیں وہ زبردستی ان کا پابند ہو جائے تاکہ اس کو فائدہ نہیں جائے چنانچہ جو لوگ سارا سال خوب کھاتے ہیں رمضان مبارک میں ان کے جسم میں سے کتنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اکسیس ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری جسم سے نکل رہی ہوتی رمضان مبارک ان کے لیے صحت کا ضامر بن جاتا ہے صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے چنہ مجھے ورجینیہ میں امریکہ میں ایک عیسائی ملے انجینئر تھے تو کوئی بات ہوئی تو مجھے کہہ لگے کہ میں آج کل فاسٹنگ کر رہا ہوں جنہ ان سے پوچھا بھی کیا مطلب کہنے لگا آپ لوگ نے ایک مہینہ کے لیے کیا کرتے میں نے کہا کہنے لگا اس میں میڈیکلی اتنے فائدے ہیں کہ میں نے ظاہری فائدوں کی خاطر اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہر سال ایک مہینہ میں بھی روز رکھتا یعنی غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا وہ بھی اسلامی فائدے اٹھاتے نبی علیہ اسلام کم کھانے کے عادی تھے چنانچہ نبی علیہ اسلام کی مبارک زندگی میں تین کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے پوری نبوت کی زندگی میں تین کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تین وں دن پیت بھر کے کھانا کھایا ایک دن کھایا تو تیسرے دن پا سی نے فاطم تزارہ رضی اللہ رب عزت کے محبوب کی خدمت سے حاضر ہوتی ہیں محبوب جو عالم کی عادت مبارک تھی کہ آپ اٹھ کر ان کا استقمال فرماتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے چنانچہ جب آپ نے ان کو آدھی روٹی خوش کسی اس میں بلیوئی تھی انہوں نے اس کو نبی الکلام کی خدمت میں توفہ کے طور پر پیش کیا ابجان نے آپ کی خدمت میں حدیعہ اور توفہ لے کر آئی سہین علی اللہ تعالی آٹا لائے تھے میں نے روٹیاں بنائی ایک ایک روٹی سب کے حیثے میں آئی ایک میرے حیثے میں بھی آئی ابجان جب میں وہ کھانے لگی تو میرے جل میں خیال آیا فاطمہ تم تو کھا رہی ہو پتہ نہیں تمہارے اب حضور کو کھانے کو کچھ ملا کہ نہیں ملا تو میں نے آدھی روٹی بچالی اب میں آپ کی خدمت میں توفہ کے طور پر روٹی کرتی ہوں نبی علیہ علیہ سلام نے وہ آدھی روٹی قبول فرمائی اور ٹکڑا اس کا لے کر اپنے مو مبارک میں ڈالا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ قصن افروردگار کی جس کے قبض خدرت میں محمد اللہ سلم کی جان ہے تین دن گزر گئے تیرے والد کے مو میں کوئی روٹی کا لکمائی جس لکمائی گزرے اگر کبھی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں نہ اس ایس 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 کھاتے تھے تو یہ چیز آپ کو قوم نظر آئے گی کہ ان کی خدا بہت واجبی تھی نورمل سی تھی وہ اوبر ایس کیا کرتے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ کو اللہ رب رضی نے ایسی زہانت لی تھی کہ ان کو لاکھوں ہدھی نہیں یاد تھی تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دن میں کتنا کھاتے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں آج کل دس بادام کھا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں اور میرا پورا دن اسی کے اوپر گزر جاتا ہے دس بادام لیکن وہ تو دت بادام پہ وقت گزار لیتے تھے ہمیں تو اللہ رب رضی نے بہت زیادہ نعم سے دی تاہم اتنا تو ہو کہ ہم بھت نہ کھائیں جو ہمارے لئے فائدے مل ہو جائے